فواد راجہ ویلج گیٹوے کچھ مقام کتاب جیسے ہوتے ہیں صفہ در صفہ کھلتے چلے جاتے ہیں کلا رواد بھی شاید ایسا ہی کوئی باب ہے یتیم جالیوں کنگال دیواروں گردہ لود سنگریزوں خستہ مکتوبوں جیسا کلا رواد آج بھی اپنی داستان سنانے پر بزد ہے پندرمی صدی میں تعمیر ہونے والا کلا آج راولپنڈی سے پندرہ کلومیٹر دور رواد میں واقع ہے کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ گیارمی صدی میں سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود نے اس کلے کو تعمیر کیا اس کی تعمیر کا واحد پقصد کافلوں کو قیام کی سولد فرام کرنا دی یہ تمام گفتگو جہاں ہوئی وہ کوئی معمولی آتا تھوڑی ہے جانے سارنگ خان سے لے کر شیرشاہ سوری جیسے کتنے لوگ یہاں سے گزر گئے فن تعمیر سے محبت رکھنے والے درجنوں سے روزانہ اس کلے کا روح کرتے ہیں جی رواد ناکلہ جی کافی سیس پہلے سے تکنے بیسے ہیں بڑی خراب آلہ دیسا پچھلی دفع میں آیا تھا کہ ایسی بڑا ٹوٹ پوٹا شکار سے لیکن ان تھوڑا جہاں کم شم کیتا ہے اچھا بہتر ہو گیا مسجد نہ بھی کام کیتا ہے مسجد ہی کافی بہتر بناتے ہیں لیکن میرے شکل ہی کافی سا رالے میں کام کرنے نہیں ضرورت ہے یہ جڑیاں سامنے جاڑیاں جاڑیاں نہ پتا چلنا کیا نہ کوئی پتا نہیں چلنا کوئی بورڈ لائے جانے پتا چلے جی یہ انہوں نے اتنا بڑا ہے سٹریکچر کھڑا ہے لیکن کسی کی پتا نہیں ہے کیا چیز ہے کوئی حال ہے شاہی امام سی یا کوئی اوپن حال سی یا کوئی رہنے میں جگہ سی کسی کی کوئی پتا نہیں کوئی معلومات نہ کوئی تھے سورس کوئی نہیں نہیں کوئی کسی جگہ کوئی لکھیا کے کیڑی چیز نہ مقصد کے استعمال تھی تھے یہ بانڈری وال ہے اور تقیئی اسی بہت خراب آلہ تیچے سار ان سارا ایک کچھرا کٹھا ہویا ہے مقامی لوگاں مرحلے لنگڑے نہ راستہ بنایا ہے یا تو کوئی نہ کی پراپر راستہ بنائی کے دین نہیں یا پھر انہوں نے کوئی انتظام ہویا ہے جس نے انہوں نے کوئی قیلے نہیں جڑا طویل لڑائی کے بعد یہ قلعہ گکھڑ قبیلے کے سردار سارنگ خان کے قبضے میں آیا جو مغل شہنشاہ آمائیوں کا نہائی تقریبی ساتھی تھا جن کا رگروں نے اس کو بنایا وہ آج کہاں چلے گئے بلا شبہ اس قلعے میں آ کر سواد پندری صدی میں جا پہنچا مجھے تاریخ کے اس ادموے پن کا ذرا افسوس نہیں خوشی اس بات کی ہے کہ لوگ آج بھی ادھر کا رخ کر رہے ہیں میرا نم مانشاد باسی ہے میں کشمی سے بلانگ کرتا ہوں تو میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں رواد قلعے میں تو اس کا جو ہے اچھا لگا ہمیں یعنی اس کی جو سارے قدیمہ ہے یہ ایک اسٹریکل قلعہ ہے گکھر سارنگ خان شیرشاہ سوری کے آتھوں اپنے سولہ بیٹوں سمیت قتل ہوا اور اسی قبرستان میں دفن ہوا مجھے کی لاب بہت اچھا لگے پاکستان زندہ بات موسیقی خدا حافظ سارنگ خان موسیقی